نمشکر دوستو مسٹر ہومٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ارکیش کمار دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا ایسی کا کمپریسر اون ہو رہا ہے اور آپ کے ایسی کا فین نہیں چل رہا یعنی کہ ہوا نہیں آ رہی ہے ایسی میں سے تو یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیں دیکھیں ہم نے ایسی کو آن کر دیا ہے اور ریڈ لائٹ ہے جو کمپریسر والی وہ بھی آن ہے اور یہاں پہ لکھا ہوئے پی تری یعنی کہ فین کی تری سٹھیڈ آن ہے لیکن ہمارے ایسی میں سے بلکل بھی ہوا نہیں آ رہی تو ہم نے کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں تو فرینڈز ہم نے ایسی کو آف کر دینا ہے اور ایسی کی وائلنگ کو سٹیپ لائزر سے ڈس کنیکٹ کر دینا ہے اور اس کی گریل کو اوپن کر دینا ہے جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور ایسی کی گریل کو اوپن کر کے آپ نے ایسی کو کیابنٹ میں سے باہر نکال لینا ہے اور ایسی کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایسی کے اوپر جو لکھے کا کور لگا ہے اسے اتار دینا ہے جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور پھر آپ نے ایسی کی موٹر کے بلور والی سائیڈ کے اوپر سے تھرموکول نکال دینی ہے اور تھرموکول نکالنے کے بعد آپ نے بلور کو گھما کر چیک کرنا ہے کہ موٹر جام تو نہیں ہے اگر موٹر بالکل جام نہیں ہے تو آپ نے جہاں پر ڈسپلے لگی ہوتی ہے ایسی کی اس کے پیچھے جو سرکٹ لگا ہوتا ہے جہاں سے وائلنگ نکلتی ہے اس ڈھکن کو کھول لینا ہے اور ڈھکن کو کھولنے کے بعد آپ کا سرکٹ اوپن ہو جائے گا اور سرکٹ میں موٹر کا کنینسر پڑا ہے تو موٹر کے کنینسر کو موٹر کے کنینسر کا کور کو اتار کر دیکھنا ہے کہ موٹر کے کنینسر میں کوئی ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوگی وائل یا کنینسر سپارک تو نہیں کیا ہوا اگر آپ کا کنینسر بلکل ٹھیک ہے تو آپ نے پھر ایسی کی پنکے والی موٹر کی سپیڈ وائل کو سرکٹ سے الگ کرنا ہے جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے موٹر کی سپیڈ والی وائل کو ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایکسٹینکشن لینی ہے اور ایکسٹینکشن کو مین سپلائی دے دینی ہے اور اون کر دینا ہے اور موٹر کی سپیڈ وائل میں بلو تار نیگٹیو ہوتی ہے اور بلک ریڈ اور وائل یہ تینوں سپیڈ کی وائریں ہوتی ہیں تو آپ نے بلو اور بلک وائل کو ایکسٹینکشن میں لگا کر دیکھنا ہے موٹر چڑی ہے کی نہیں چڑی اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی موٹر خراب ہے یا کارڈ میں اسے آؤٹپٹ سپلائی نہیں آرہی اور دیکھئے فرنس ہماری موٹر خراب ہے وہ تار لگانے سے نہیں چلی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے موٹر کو کھول لینا ہے اور موٹر کے پنکھے اور بلور کو کھولنے کے لیے آپ کو الکی کی ضرورت پڑے گی جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے اس میں بلور میں اور پنکھے میں الکی لگی ہوئے ہیں اور دیکھئے فرنس ہمارے موٹر میں جو پنکھا لگایا ہے اس کا الکی بولٹ ہم نے کھول دیا ہے لیکن پھر بھی فین نہیں نہیں نکل دیا یہ زنگال سے جام ہو گیا ہے شاورڈ کے ساتھ تو ہم نے کیا کرنا ہے مشین کا تیل جا مٹی کا تیل جا پھر مبلائل یہاں پر الکی نٹ بولٹ لگا تھا اس میں ڈال دینا ہے اور اس میں آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر اپنے فین اور شاورڈ کے اوپر جو لوہے کا پیس لگایا ہے فین کا اس پر تھوڑی چوڑ لگانی ہے پلاس سے جیسے یہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے تو آپ کا اے سی کی موٹر کا پنکھا شاورڈ سے الگ ہو جائے گا اور پھر آپ نے موٹر پر لگے بلور کو الکی کی مدر سے کھولنا ہے جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور دیکھئے فرنس ہمارا اے سی کا بلور ہے جو شاورڈ سے فری ہو گیا ہے تو ہم نے اب موٹر کے نیچے جو چار نٹ لگے ہیں دس نمبر کی گھوٹی کے ساتھ جیسے ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور موٹر کے سٹینڈ کے چاروں نٹ کھولنے کے بعد آپ نے بلور کو شاورڈ سے الگ کر دینا ہے جیسے کی ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور پھر آپ نے موٹر کی تاروں کو کیونٹ سے باہر نکال لینا ہے اور موٹر کو سٹینڈ کے ساتھ ایسی سے باہر نکال لینا ہے اور پھر آپ نے موٹر کو ایسی سے باہر نکال کر سٹینڈ سے الگ کرنا ہے اور دیکھئے فرینڈس ہم نے سٹینڈ سے موٹر لگ کر لی ہے اور دوستو اگر ہم نے نئی موٹر لینا ہے تو سیم موٹر لینا ہے ایک سائیڈ چھوٹی ہے شاورڈ موٹر سے اور دوسری سائیڈ بڑی ہے تو سیم سائیڈ کی شاورڈ آپ نے لینا ہے نئی موٹر کی ٹھیک ہے فرینڈس نئی موٹر اس کے ساتھ میچ کر کے لینا ہے بلکل اور دیکھئے فرینڈس یہ موٹر سوپر کمپنی کی ہے لوکل موٹر ہے یہ کمپنی کی اور ایک ایچ پی کی موٹر ہے یہ اور چار یو ایف کا گننسر لگتا ہے اور اس کے آرپی ایم چودہ سو پچیس ہے ٹھیک ہے فرینڈس تو فرینڈس آپ نے موٹر لیتے وقت دھیان اکنا ہے موٹر کی ریوائنڈنگ جو وائر ہوا ہے اور وائرنڈنگ کی موٹر ہی لینی ہے ایل مینیم وائرنگ نہیں لینی ٹھیک ہے فرینڈس اور دیکھئے فرینڈس موٹر میں یہ سارے کنیکشن دیئے ہوئے وائرنگ کے تو بلیو وائر یہ وہ کومن ہے اور بلیک وائر ہائی سپیڈ کی ہے اور وائیڈ وائر میڈیم سپیڈ کی ہے اور ریڈس وائر لو سپیڈ کی ہے اور یہ دو جو گری وائر ہیں وہ دونوں کپیسٹر کی ہیں جسے ہم کنینسر بھی بولتے ہیں اور دیکھئے فرینڈس یہ دو وائر ہیں جو گری یہ دونوں کپیسٹر کی ہیں اور بلیو وائر کومن ہے جو ہمیں نیگٹیب کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اور یہ ہے موٹر ہمیں 2,200 روپیز میں ملی ہے اب ہم اس موٹر کو سٹینڈ پر فکس کریں گے جیسے کی پہلے موٹر کو کیا ہوا تھا اور دوستو موٹر فکٹ کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں جو وائٹ وائٹ پوائنٹ دکھ رہے ہیں یہ اپنے اوپر رکھنے ہیں یہ ڈھککل لگے ہوئے ہیں پائپ کے اوپر ان کو کھول کر ہم موٹر کے بوش میں موبلائل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈس اگر یہ ڈوٹس نیچے ہوں گے تو ہم موٹر میں موبلائل نہیں ڈال سکتے سرویس کرتے سمیں ٹھیک ہے فرینڈس اور دوستو ہماری موٹر سٹینڈ پر فٹ ہو گئی ہے اب ہم نے موٹر کے کنینسر کو تار سے کٹنگ کر لینا ہے کیونکہ کنینسر کو ہم نے جہاں پر ایسی کا کار لگا ہے وہاں پر لگانا ہے تو اس کے لئے ہمیں وائر کو تھوڑا لمبا کرنا پڑے گا اسی لئے ہم نے کنینسر کو کٹنگ کر کے رکھ لینا ہے اور موٹر کو ایسی میں فٹ کر دینا ہے موٹر کی شاور میں پنکھا اور بلور دونوں سائیڈ لگا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایسی کے موٹر کی سٹینڈ کے نٹ لگانا ہے جیسے کہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے موسیقی موسیقی اور ایسی کی موٹر کو فٹ کرنے کے بعد آپ نے کٹیسٹر کی موٹر کی کٹیسٹر والی وائر کے ساتھ وائر کو جوائنٹ لگا کر لمبا کر لینا ہے کیونکہ کیونکہ کپیسٹر کو ہم نے کار کے پاس لگانا ہے کیونکہ اور پھر آپ نے موٹر کی تار کے ایک نیکشن کر دینا ہے جیسے کہ بلیو تار کو بلیو تار کے ساتھ اپنے جیک کو ایک کارڈ میں فٹ کر دینا ہے اور دوستو دھیان رہے آپ نے جوائنٹ کو اچھے سی ٹیپ کرنی ہے جیسے کہ ویڈیو میں دکھ رہا ہے اور دوستو ایسی کو چیک کرنے سے پہلے ہم نے گریل میں لگی ڈسپلے کا جیک لگا دینا ہے ٹانگی ڈسپلے ایسی کی ساتھ اٹیش ہو جائے اور پھر آپ نے ایسی کی وائر لگا نیا ہے اور دیکھیں فرانس ہمارا ایسی اون ہو گیا ہے اور ایسی کی پنکھے والے موٹر بھی اون ہو گیا ہے اور دوستو آپ نے جیسے ایسی کو اپن کیا تھا ویسے ہی ایسی کو کلوز کر کے کیونٹ میں انسٹال کر دینا ہے اور دوستو اگر یہ چھوٹی جان کا میری آپ کو اچھل گیا ہے تو پلیز ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور کمانٹ کریں اور کمانٹ کریں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا اچھا لگا ہے اور کیا نہیں اچھا لگا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیا ہوا شکریہ